گزاریز کرتا ہوں کہ اپنے صدارتی کلام سے ہم سب کو نوازیں محترم پروفیسر وسیم بلے دیکھئے صاحب کوئی بھی صدر ہو آج کی تقریب کا کوئی بھی نازیم ہو مگر ایڈمنیسٹریٹر سید محبوب حسین صاحب وہ مجھے بتا گئے کہ صدر محترم کے کلام کے بعد چند لوگوں کی خدمت میں کاروان خلوص مزید ازازنا میں پیش کرے گا اس لیے کچھ ذہمت آپ اور برداشت کریں اور ذہمت نہیں ذہمتوں سے پہلے جو رحمت ہے پروفیسر وسیم بریلوی کا کلام اس کا استقبال کیجئے بہت ہی عدب ہو احترام لگ تو ٹھیک رہا ہے خواتینوں حضرات دائس پر موجود میرے سبھی محترم محزز حضرات یہاں میں فلم تشریف فرما حالیہ نے ہم روحا آپ نے جو اعزاد اور جو عزت مجھے بخشی ظاہر ہے کہ میں صرف دعائیں دے سکتا ہوں اس لیے کہ شکریہ تو بہت عدا کیے جا چکے مجھے دعائیں دینے کی اجازت دیجئے کہ جس خوص طورت محفل کو آپ نے اس حلوث سے سجایا ہے یادگار بنایا ہے میں آپ کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کی یہ عدبی توانائی اسی طرح سے باقی رہے تاکہ یہ اردو شہر و عدب کا کاروان آپ کے تعاون سے نہ صرف آگے بڑھے بلکہ ہماری نئی نسلوں تک پہنچ سکے آج کی اس محفل میں اتنا کچھ بولا گیا ہے کہ اب نصر بولنا جو ہے خطرے سے خالی نہیں لگتا مگر کیونکہ میری ذمہ داری ہے آپ نے یہ عزاد بخشا ہے کہ میں آج صدارت کر رہا ہوں تو صرف دو جملوں میں اپنی بات کہوں گا یہاں پر ہمارے ڈاکٹر ولی صاحب ہیں ڈاکٹر رضا صاحب ہیں ڈاکٹر گویل صاحب ہیں اور پھر سب سے بڑے ہمارے بہت ہی بڑے عاشق ہمارے محبوب صاحب ہیں محبوب میاں اسیوب میاں اور منصور میاں اور دیگر تمام حضرات جو بھی ظاہر صاحب کے خاندان سے وابستہ ہیں کافی گفتگو کی گئی اور کی جا سکتی ہے لیکن میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا شاید میرے جذبات آپ سے ہمہنگ ہو جائیں تو مجھے بتائیے گا میرا ماننا یہ ہے میں نے لکھا بھی ہے اور اکثر بولا بھی ہے کہ اگر آدمی کی شخصیت کو جاننا ہو یا اس کے بارے میں سوچنا ہو سمجھنا ہو یا لکھنا ہو یا پڑھنا ہو تو آئیے سمجھئے کہ آدمی کے آمال کا آئینہ اس کی اولاد ہوا کرتی ہے کوئی شخصیت کتنی بڑی تھی جو ملین ہو جو نہ ملا ہوتے وہ بھی اور جو ملا ہے وہ بھی یہ جانتا ہوگا کہ وہ کتنی عظیم شخصیت تھے جن کو اللہ نے ایسی اولاد عطا کی کہ جو ان کی روایت کو آگے بہا رہے ہیں جو ان کے جذبے کو آگے بہا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان خاندانی روایات کا بھی اعترام کر رہے ہیں جو ان کے بزرگوں نے قائم کیا ان کے والد صاحب نے قائم کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چلتے پٹھتے دیکھئے اور ان کی صورت میں آپ ظاہر صاحب کو چلتے پٹھتے دیکھئے اس لیے کہ نسل کے بعد نسل جو ہے ان کی وراثت کو سمال لئیے اس لیے وہ مہرک بھار ان کی روح مبارت بہت کلا پروردکار عالم ان کو جوار رحمت میں جگہ ہی نہیں دے گا بلکہ ان کی عظمتوں کو بہت ہی بڑے مخصوص جگہوں سے نوازے گا اس لیے کہ انہوں نے اپنے بعد ایک ایسی اولاد چھوڑی ہے جو اس تمام روحانیت کو بھی آگے بڑھا رہی ہے خدمت کو بھی آگے بڑھا رہی ہے سخابت کو بھی آگے بڑھا رہی ہے ایسی اولادیں قابل ہوں اللہ سارے ماباپ کو اتنا خوش قدمت کرے کہ انہیں ایسی اولادیں مل سکے جو ان کے نام کو آگے بڑھا سکے اور ان کے کام کو آگے بڑھا سکے ایک بات امروحہ کے سلسلے ہیں ہمارے کئی دوستوں نے بڑی تفصیلات بیان کی بہت ہی ہومورک کیا تھا امروحہ کی تاریخ پر ظاہر ہے کہ میرا تو بچپن کیا یہ شاعری کی ابتداء جو ہے وہ مرہون منت ہے امروحہ کی میرے عزیز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں عظیم صاحب جن کے حکم پر آج میں حاضر ہوں اور میں سوچ رہا تھا کہ میں نے پہلی ٹیلی فون میں کس طریقے سے ایسا لگا جیسے میں سہر میں بن گیا بس میں کچھ نہیں بولا میں نے کہا اچھا میں حاضر ہو رہا ہوں یہ یقینا جو صاحب جشن ہے جن کی کتاب کا عجرہ ہوا ہے ان کا روحانی فیض تھا کہ اس نے مجھے دنیاوی طور پر بولنے کی اجازت ہی نہیں دی اور میں اس محفل کے اندر اس لیے آیا کہ میں ان کی روح کے لیے انظام کرتا ہوں عظیم صاحب میں صرف دو جملے کہنا چاہتا ہوں یہاں کے حوالے سے میں گفتگو میں آپ سے ذاتی طور پر بات بھی کر رہا تھا لیکن اب میں فیلم میں بات کر رہا ہوں مجھ سے کسی صاحبہ نے قویت میں رہتی ہیں امروحہ کی خاتون ہیں یہاں سے گئی بھی ہجاب تخلص کرتی ہیں ان کا مجموعہ آیا ہے وہ ایک سال سے مجھ سے فرمارے ہیں کہ میں کچھ لکھوں کہ میں اس پر آپ تو گواہ ہیں اس کے میں کچھ اس پر لکھوں وہاں موقع نہیں مل پا رہا تھا پھر ایک مرتبہ جانا ہوا تو پھر انہوں نے تو وہ وہیں پر کچھ لکھا گیا وہ چھپ گیا میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر ہمارے صحافی دوز بیٹھے ہیں اور میں ان کی تحریروں سے اتنا خوش ہوتا ہوں اتنی بامانی اتنی مقصدی اور اتنی بنیادی چیزوں کو لے کر یہ اخبارات سے جڑے رہتے ہیں طبیعت خوش ہوتی ہے کہ مسائل ہی نہیں اٹھاتے بلکہ مسائل کے حد کی بھی کوششیں کرتے ہیں قابل مبارک بات یہاں کے پترکار ہو یہاں کے صحافی لوگ تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ میں نے ان کے کتاب کے سلطلے میں جو اپنے خیالات کا اظہار کیا تھوڑی در کے لیے گزارش کروں گا کہ بس میرا ساتھ دے میں پانچ منٹ شیئر پڑھوں گا کیونکہ سجارتی خطبہ میری ذمہ داری تھا اس لیے میں ارز کر رہا ہوں تو میں نے ان کو ان کی شائری پر تو آگے تل کا تفصیل سے بحث کی ہے لیکن ایک جملہ ہو گیا میں اس جملے کو آپ کی اجازت سے پیش کرنا چاہتا ہوں میں نے ان کو بتایا کہ میرا امروحہ سے بڑا بنیادی تعلق ہے میری شائری کی ابتداء میں بہت بڑا ہاتھ امروحہ کے دیئے اعتبار کا ہے یہاں کے بزرگوں کی آنکھوں میں جا چمک میری شائری کو سننے کے بعد پیدا ہوئی تو مجھے لگا کہ میرا جنم ہوا اس امروحہ کی سرزمین پر یہاں سے مجھے وہ سعادتیں ملی ہیں تحریکیں ملی ہیں اشارے ملے ہیں ہدایتیں ملی ہیں تو اس لیے میں نے امروحہ کو بہت بڑتا ہے جانا یہاں سے لے کر اور کراچی تک میں بتاتا ہوں کہ اتنی بڑی عدبی خدمات شاید ہی کسی شائر کے ساتھ وابستہ ہوں جیسے کراچی میں آپ سمجھئے کہ آپ کے سعادت امروحہ کیا علمی اور عدبی اور تعلیمی خدمات انہوں نے انجام دی ہیں قابل رشک ہیں آپ لوگ کہ آپ کو اس زمین پر پیدا ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے آپ امروحی کہلانے کے مجھتے ہیں اب میں اس امروحہ کو جیسے میں نے محسوس کیا تو ان کے بارے میں لکھے ہوئے بھائی میں نے ان کو لکھا کہ امروحہ سنیے غور سے امروحہ نہ کسی بستی کا نام ہے نہ کسی شہر کا نام ہے نہ کسی قصبے کا نام ہے امروحہ ایک ثقافتی اور تہذیبی لتھ کا نام ہے تہذیبی اور ثقافتی لتھ کا نام ہے دنیا میں کہیں چلا جائے امروحہ والا شاعر کی حیثے سے جائے سائنٹس کی حیثے سے جائے مدرس کی حیثے سے جائے بزنسمن کی حیثے سے جائے لیکن جہاں جائے گا امروحیت اپنے ساتھ لے کے جائے گا امروحیت اس کی زندگی کی پہچان ہے امروحیت ایک لتھ ہے جو اپنے ساتھ لیے گھنٹا اور اسی میں جی کر وہ مست رہتا چاہے دنیا کے کسی حصے میں ہو حضرات بہت بہت ہو گیا ہے اب میں آپ کی بھوک سے بہت دیر جنگ نہیں کرنا چاہتا صرف پانچ شیر پڑھنے کے بعد اجازت لوں گا حضرات کیا تکشیف فرمائیں یہ اس بات جو موسم چل رہا ہے اس کے پیشے نظر مجھے ایک شیر یاد آتا ہے میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں آپ اپنی ذمہ داریاں پہچانی میں صرف اشاروں میں بات کروں گا پیش کرتا ہوں آسمہ آسمہ اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے بتائیے مجھے کہ ہم روحہ میں شیر پڑھا جائے سنیے کیا کہہ گیا ہوں آسمہ اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے ارے بھول جاتا ہے زمین سے ہی نظر آتا ہے آسمہ اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے بھول جاتا ہے زمین سے ہی نظر آتا ہے بھول جاتا ہے زمین سے ہی نظر آتا ہے آمیان سنو شیر بھول جاتا ہے اور ایک ذمہ داری آپ پہنچا دو ایک دوہے کے ذریعے نظر سناؤں گا نہیں نیا دوہا پیش کرتا ہوں ملاحظہ کیجئے کون نشانے پر ہے کس کے سمجھئے میرے شیر کو کون نشانے پر ہے کس کے یہ دوہا پیش کر رہا ہوں بلکل نیا کون نشانے پر ہے کس کے کیسے تیر کمان کون نشانے پر ہے کس کے کیسے تیر کمان ارے میرا فیصلہ کرنے والا میرا ہی متدان کون نشانے پر ہے کس کے کیسے تیر کمان کون نشانے پر ہے کس کے کیسے تیر کمان میرا فیصلہ کرنے والا میرا ہی متدان میرا فیصلہ کرنے والا میرا ہی متدان اور سنیے ایک شیر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے مطلع سنیے غزل والے بیٹے ہوئے ہیں لس لیں گے سنیے میاں پیش کرتا ہوں کہ بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دلازاری کی ہم روحا والو مطلع سنو غزل کا شاعر اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دلازاری کی ارے کوئی تو ہوگی دوا آپ کی بیماری کی بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دلازاری کی بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں دلازاری کی ارے کوئی تو ہوگی دوا آپ کی بیماری کی کوئی تو ہوگی دوا آپ کی بیماری کی اور ساری دنیا یہ رکھی ہاتھ میں رہ جائے گی ساری دنیا یہ رکھی ہاتھ میں رہ جائے گی ارے کوئی قیمت تو لگائے میری خودداری کی ساری دنیا یہ رکھی ہاتھ میں رہ جائے گی ساری دنیا یہ رکھی ہاتھ میں رہ جائے گی ساری دنیا یہ رکھی ہاتھ میں رہ جائے گی کوئی قیمت تو لگائے میری خودداری کیوں دیکھو منصور میاں سنیے شیئر پیش کرتا ہوں غدل کیسے کیا کیا کہہ لیتی ہے اور سہ لیتی ہے پیش کرتا ہوں ملاحظہ کیجئے کہ کوئی قیمت تو لگائے میری خودداری کی تم بہت بولے بہت بولے بہت بولے مگر غدل والوں سنو شیئر کہ تم بہت بولے بہت بولے مگر کوئی ایک بات تو کی ہوتی سمجھداری کی تم بہت بولے بہت بولے بہت بولے مگر کوئی ایک بات تو کی ہوتی سمجھداری کی کوئی ایک بات کھو یہ پانچ شہر ہو گئے آخر کے دو شہر اور سن لیجئے ملاحظہ فرمائے یہ ہندوستان عظیم سرزمین ہے ہم اس کی تعظیم میں جو کچھ بھی کہیں کم ہے اس لیے کہ یہ صدیوں سے نہ جانے کتنی تحضیبوں نہ جانے کتنی ذاتوں کو نہ جانے کتنے نظریات کو نہ جانے کتنے مکاتب فردک کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا اگر کسی کے پاس سمائی ہے تو وہ صرف ہندوستان کی سرزمین کے پاس ہے اور اس کی صدیوں کی پرانی روایات ہمارے بزرگوں کی امانتیں ہیں جن کو ہمیں سہیج نہ آئے اور جن کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے آئیے میں شیر بتاتا ہوں یہ صدیوں کا ہندوستان جانتا ہے یہ ملک جو ہے توازن کا ملک ہے یہ ملک جو ہے سنتولن کا ملک ہے اگر آدم توازن کہیں سے بھی ہوگا تو اس ملک کے اندر اتنی طاقت ہے اس کی سرزمین میں اتنی قوت ہے کہ وہ اس کو جگہ کے پر لائے وغیر نہیں رہ سکتی کہیں اگر آئیے میں شیر سناتا ہوں پیش کرتا ہوں کوئی ایک بات تو کی ہوتی سمجھ داری ملہدہ فرائی مطلع سنیے جی عطا ہوں وہ جو کہتے ہیں کہیں پیار نہ ہونے دیں گے غزل کی ذمہ داریاں رہیں گے وہ جو کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہیں پیار نہ ہونے دیں گے ہم انہیں راہ کی دیوار نہ ہونے دیں گے وہ جو کہتے ہیں کہیں پیار نہ ہونے دیں گے ہم انہیں راہ کی دیوار اب پھر سنیے ہم انہیں راہ کی دیوار نہ ہونے دیں گے تو جسے چاہے کہ یہ ہندوستان کیا کہہ رہا ہے کہ تُو جسے چاہے اسے راؤن کے آگے نکلے تُو جسے چاہے اسے راؤن کے آگے نکلے ارے ہم تیری اتنی بھی رفتار نہ ہونے دن ہم تُو جسے چاہے اسے راؤن کے آگے نکلے تُو جسے چاہے اسے راؤن کے آگے نکلے تُو جسے چاہے اسے راؤن کے آگے نکلے ہم تیری اتنی بھی رفتار بہت بہت شکریہ 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 میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لے کے پاس جو مختلف ذرائج سے شیر آ جاتے ہیں اس سے ہٹ کر کچھ شیر سنا دوں نئے بھی ہے اس میں اجازت شیر بہت اچھا سن رہے ہیں آپ دیکھیں میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں بہت غصے میں آگے ہم کی بہت دیر بہت دیر سے بھوک لگ رہی میں چند لفظوں پیش کرتا ہوں آئیے ملادہ فرمائیے پیش کرتا ہوں پلیس ملادہ فرمائیے کہ پیار کی فاس یہ میں خاص طریقے سے پیش کر رہا ہوں چونکہ بہت ایسا ہو گیا کہ پیار کی فاس کسی طرح نکلتی بھی نہیں آہا کیا غزل سنیے گا مدر بھائی سنیے اسے دیکھیں یہ بیٹا سنو پیار کی فاس کسی طرح پیار کی فاس کسی طرح نکلتی بھی نہیں ہم مصرہ دے رہا ہوں بتائیے مجھے امروحا کہ پیار کی فاس کسی طرح نکلتی بھی نہیں خط جلا ڈالیے تحریر تو جلتی بھی نہیں اللہ اللہ پیار کی فاس کسی طرح نکلتی بھی نہیں خط جلا ڈالیے تحریر تو جلتی بھی نہیں ان پہ جاباس پرندوں نے بسیرہ چاہا ان پہ جاباس پرندوں نے بسیرہ چاہا جن پہاڑوں سے کبھی برف بھی گلتی بھی نہیں ان پہ جاباس پرندوں نے بسیرہ اب یہ ان کے حکم کی تعمیل کی جاتا ہوں اگر آپ پر کسی اور ذریعے سے آگیا ہوں شیر تو معاف کیجے میں ایک شیر سنا دوں یہ محبوبیہ نے بڑی جذباتی تقریر کی ہے اپنے والد صاحب کے حوالے سے تو میں یہ دو شیر آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ اس شیر تک پہنچ جائیں جو میرا مطلعہ تھا کہ پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں کیا کرنا پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے رہتے ہیں ارے آپ تو بہت کمزور پڑ گئے بہت پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں اور ان جیسی اولادے ہوں تو مجھے یہ شیر پڑھنے کا حق ہے کہ دیکھ نا ایسا نہیں کیونکہ ان کی زندگی میں ساتھ تھے آج بھی ساتھ ہیں تو اب شیر کو دوبارہ دوبنا ہو جائے گا کہ پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں کہ دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں ارے پتے پیڑوں پہ لگے ہو تو ہرے رہتے ہیں دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں پتے پیڑوں پہ لگے ہو تو ہرے رہتے ہیں پتے اب ان کا شیر سنائے دیتا ہوں مطلع یوں ہے کہ آتے ہیں آنے دو آتے ہیں آنے دو یہ توفان کیا لے جائیں گے آ جھول کے سننا میں بھی سناؤ تمہیں تبیت چک تم بھی سنو کہ آتے ہیں آنے دو یہ توفان کیا لے جائیں گے ارے میں تو جب گھرتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے آ آ آتے ہیں آنے دو یہ دو 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 کیا لے جائیں گے میں تو جب گرتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے جس زمین پر میں کھلا ہوں وہ میری پہچان ہے جس زمین پر میں کھلا ہوں وہ میری پہچان ہے ارے آپ آنڈھی ہیں تو کیا مجھ کو اڑا لے جائیں گے جس زمین پر میں کھلا ہوں وہ میری پہچان ہے آپ آنڈھی ہیں تو کیا مجھ کو اڑا لے جائیں گے اور یہ آخری شیئر سنی بہت شکریہ آپ نے بڑی محبت سے سنا میں بہت دعائیں آپ کے لئے کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے حوصلوں کو بلند کر رکھے اور اس عدب دوستی کو پیش کرتا ہوں کہ آپ آنڈھی ہیں تو کیا مجھ کو اڑا لے جائیں گے یہ شیئر انشاءاللہ ساتھ جائے گا آپ بس کردار ہیں سنی حضرات یہ چیل بھی آپ بس کردار ہیں اپنی حدیں پہچانی ہیں اے بھئی اے بیٹا دھو رہا پڑے گا کہ جس زمین پر میں کھڑا ہوں وہ میری پہچان ہے آپ آنڈھی ہیں تو کیا مجھ کو اڑا لے جائیں آپ بس کردار ہیں اپنی حدیں پہچانی ہیں بہت بڑے سخن فائم ہیں آپ سنی شیر کہ آپ بس کردار ہیں اپنی حدیں پہچانی ہیں ورنہ پھر ایک دن کہانی سے نکالے جائیں گے آپ بس کردار ہیں آپ بس کردار ہیں اپنی حدیں پہچانی ہیں ورنہ پھر ایک دن سے نکالے جائیں گے ہو گیا سب ابھی جائے اب پلیس آجا تین شئر تین شئر آئیے سنیے بیٹے ہوئے دل بیٹے ہوئے دل خود کو جب دہر آتے ہیں بیٹے ہوئے دل خود کو جب دہر آتے ہیں ہم مصرہ دے رہا ہوں بیٹے ہوئے دل خود کو جب دہر آتے ہیں ایک سے جانے ہم کتنے ہو جاتے ہیں ایک سے ہم جانے ہی کتنے ہو جاتے ہیں ایک سے ہم جانے کتنے ہو جاتے ہیں ہم بھی ہم بھی دل کی بات کہاں کہ پاتے ہیں ہم بھی دل کی بات کہاں کہ پاتے ہیں ہے ہم بھی کچھ کہتے کہتے رہ جاتے ہیں ہم بھی کچھ کہتے کہتے رہ جاتے ہیں ہم بھی ہم بھی دل کی بات کہاں کہ پاتے ہیں ہم بھی کچھ کہتے 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 رہ جاتے ہیں اور خوشبو خوشبو اپنے رستے خود تیہ کرتی ہے کیا مزرا ہے خوشبو اپنے رشتے خود تیہ کرتی ہے پھول تو ڈالی کے ہو کر رہ جاتے ہیں ہم بھی ہم بھی ہم بھی خوشبو اپنے خوشبو اپنے رستے خود مزد کرتی ہے پھول تو ڈالی کے ہو کر رہ جاتے ہیں پھول تو ڈالی کے ہو کر رہ جاتے ہیں